پلواما میں آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ میں شہید ہوئے جوانوں کو بڑھگام بیس کیم میں شرط تھانج کی دی گئی سی آر پی ایف نے اپنے ان بہادور جوانوں کو نماغوں سے بیدائی دی آپ کو بتا دے کہ کل رات آتنکیوں نے پلواما میں سی آر پی ایف کی کیم پر فیدائی حملہ کیا تھا جس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہو گیا بارہ گھنٹے سے زیادہ چلے اس کے انکاؤنٹر میں سرک شابلوں نے دونوں آتھ مگھاتی حملہوروں کو مار گر آیا لیکن اس کاربائی میں انہیں اپنے چار بہادور جوانوں کو کھونا پڑا انویسے تین جوان گولی لگنے سے شہید ہوئے جبکہ ایک انسپیکٹر دل کا دورہ پڑھنے سے شہید ہو گئے باسد 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 بہتا محترین باسد 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 ہوتا تو پلواما میں یہ انکاؤنٹر ہوا تھا اس وقت تو یہ ختم ہو چکا ہے آتنکیوں کے بڑا آپریشن تھا کل رات کو لگ بگ دو سے تین کے بیچ میں آتنکیوں نے اس کیمپر حملہ کیا تھا سی ار پی ایف کے کیمپر جس میں دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا لیکن اس میں چار جوان شہید ہوئے ہیں موسیقی پاکستان ڈیسٹریٹ ہے پاکستان بخلایا ہوا ہے جس طرح سے اس کو جو ہے موکی کھانی پڑھتی ہے اور سوہ دو سو کے لب سے بھی جیدہ جو اگروادی مارے جا چکے ہیں وہ بخلاہٹ میں چاہے وہ کرتا ہے ہماری چوکیوں کو جو ہے فائر کرتا ہے سیبلینز کو مارتا ہے چاہے بیٹ ایکشن کر کے جس پرکار سے وہ کائرینہ حرکت کرتا ہے چاہے وہ دربادیوں کو اندر دھکیل کے ان کو مروارا ہے فیدائنی اٹائک کرتے ہوئے لیکن ہم اس کی جو ہے پورا جواب دے رہے ہیں اس کو موکی کھانی پڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ دپلومیسی کے فرنٹ کے اوپر پاکستان جیسے ایکسپوز ہوا ہے اور پوری دنیا میں وہ جو ہے آئیسولیٹ ہوا ہے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو جیسا وہ کرے گا اس کو ویسا ہی سب سکھایا جائے گا ہم پہل نہیں کریں گے لیکن اگر پاکستان کو یہ حکم معاقت کرتا ہے تو اس کو کئی گناہ زیادہ زور شور سے اس سے جواب دیا جائے گا